اللہ الرحمن الرحیم آج میں ہمارا لیکچر نمبر نائن ٹھیک ہے اور ہم ڈسکس کریں گے ایباوٹ ڈیفرنٹ ٹائپس اپ انٹو کوئولنٹس ٹھیک ہے اس طرح کے ہم نے پہلے کلاس میں جو نہیں ہے انٹو کوئولنٹس اپا رہا تھا ٹھیک ہے انٹو کوئولنٹس کیا کام کرتا ہے کس طرح اس کا علمہ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور انٹو کوئولنٹس ہے گیا ٹھیک ہے تو اب ہی ہم اس کلاس کے اندر کہ یہ کونگون سے ٹائپ سن گھڑے ہیں ہمارے پاس ہیں انٹو کوئولنٹس ہیں اور کیا کے رنوی نو فنکشن کا ف passage پہلے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ایتائیلین ڈائین ٹیزا ٹرا آساسٹک ایک ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کے ہمارے پاس ایک کمیکل انٹو کوئولنٹس کیا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سائلڈ crash اور لیکوڈ crash دو روال Kanye اس کو انٹو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک سٹینڈرڈ ہیمٹالوجی انٹوکوگولنٹ ہے ہیمٹالوجی کے اندر مطلب سی بی سی ٹیسٹ کے لیے اب سی بی سی کے اندر جتنے بھی ہمارے پاس پیرامیٹرز ہیں اس کی اسٹیمیشن کے لیے اور سیلز کاؤنٹنگ کے لیے اور سیلز مارفالوجی کے لیے ہم جلے نا ایڈی ٹی اے کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس بسٹ انٹوکوگولنٹ ہے اور انٹوکوگولنٹ آپ چائز ہیں یہ ہمارے پاس ایک فریپرٹ انٹوکوگولنٹ ہے پارسل کاؤنٹ اینڈ سل مارفالوجی اب چاہے آر بی سیز ہو ڈبلیو بی سیز ہو پلیٹرز ہو تو اس کے لیے ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور سب سے اہم کام یہ کام کرتا ہے کہ یہ پلیٹرز کا اگریشن بننے نہیں دیتا پلیٹرز کیا کرتے ہیں کہ وہ اگریشن کر جاتا ہے اور یوں ہمارے پاس ایک دوسرے کے ساتھ چپک جاتے ہیں یہ کلٹ بناتا ہے تو یہ ایوٹریر انٹوکوگولنٹ کیا کرتا ہے کہ اس کو ڈسپرس لگتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ یہ جو لینا ایک دوسرے سے جو لینا پاس لے پر ہو اور چاہے ہیں وہ کوہمٹا تو یہ انلائیزر جو لینا کاؤنٹنگ کرتا ہے یا پھر ہم مینولی کاؤنٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس جو لینا کلمس نبلا ہو بلکہ ایک اکسل ہمارے پاس جو لینا انٹوکوگولنٹ کیا کرتا ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ مارپالو جی کو خراب ہونے نہیں دیتا مارپالو جی سل کی جو مارپالو جی ہے ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے پریپلیس میرکا بھی جو لینا ایکسامنیشن کرنا ہوتا دی اس کے کی بھی ہم انٹوکوگولنٹ کی ڈیٹی اے کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے دعا پر ہم کیا کرتے ہیں پریپلیس میرک کے اندر سیز مارپالو جی کو اڈیٹیٹڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اڈیٹی اے انٹوکوگولنٹ کو اگر ہم پراپر مقدار میں استعمال کریں جیسا کی ٹو میلی گرام پر ایمل آپلٹ تو یہ ہمارے پاس بیسٹ ریزرٹ جو لے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس کریکٹ ایماؤنٹ نہیں ہے اور ہم ایکسس ایماؤنٹ میں جو ہے نا اڈیٹی اے کا استعمال کرتے ہیں تو پھر سیز کا جو ہے نا شرنکے جو ہے نا اگر ہم اس کا استعمال کریں سکل جاتے ہیں سیز ٹھیک ہے اور ہماری مارپالو جو 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 ہے نا وہ ڈیسٹر ہو جاتی ہے سمجھ آئے گی ہے ٹھیک ہے تو پہلے کام تو یہ کرتا ہے اگر کریکٹ ایماؤنٹ میں ہم اس کا استعمال کریں تو یہ ہمارے پاس سیز جو ہے نا وہ پراپر رکھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر ایکسس ایماؤنٹ میں ہم اس کا استعمال کرتے ہیں زیادہ لگدار میں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس سیز کا جو نینا شرنکے جائے نکاس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو کے سو پر جاتے ہیں سیز ٹھیک ہے یہ کام کیا کرتا ہے جس طرح کہ ہم پہلے بھی بکا چکے ہیں کیونکہ یہ کیلشیم آئین کو جو نینا کیلشیم آئین کے ساتھ جو نینا بائل ہوتا ہے اور کیلشیم آئین کو ریموو کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا سیکنڈ ہے ہمارے پاس ٹرائی سوڈیم سائٹریٹ یہ نیکسٹ انٹر کواغولن ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ بھی انہیبیٹ کرتا ہے کواغولیشن کو تھرہو کیلشیم کے ساتھ بائنڈ ہوتا ہے یہ ٹرائی سوڈیم سائٹریٹ کیلشیم کے ساتھ ایڈٹ اے کی طرح جو نینا بائنڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس بلڈ کو جو ہینا فری فارم میں رکھتا ہے لیکن یہ کیا کرتا ہے کہ پریبنٹنگ دے کنورجن آب پروترومبین تو ترومبین پروترومبین ہمارے پاس ایک پروٹین ہے ٹھیک ہے یہ لاسٹ ہمارے پاس ترومبین میں جو ہینا کنورٹ ہوتا ہے اور یوں ہمارے پاس بلڈ جو ہینا وہ کلاپ ہوتا ہے لیکن یہ سوڈیم سائٹریٹ کانت کیا کرتا ہے کہ یہ اس پروترومبین کو جو ہینا ایک چو فارم میں رکھتا ہے اور یہ ہمارے پاس ترومبین میں جو ہینا کنورٹ نہیں ہوتا اور یوں ہمارے پاس بلڈ جو ہینا وہ فری فارم میں رکھتا ہے ٹھیک ہے اور یہ انٹر کوبورنٹ آپ چھائز ہے کوبولیشن سٹیڈی کے لیے بڑی کے اندر جو ہینا ہم کوبولیشن پر کو جو ہینا اس کی مردہ بلڈ کرتے ہیں جان سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس انٹر کوبورنٹ کی بداولت ٹرائی سوڈیم سائٹریٹ ٹھیک ہے اس کو ہم جو ہینا استعمال کرتے ہیں ازا کوبولیشن پاکویں ٹھیک ہے سیکنڈ یہ ہمارے پاس بیسٹ ہے اس آر بیسٹ کیلئے ایرٹروسائٹ سیڈیمنٹیشن ریٹ کیلئے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس ٹرائی سوڈیم سائٹریٹ کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر ٹرائی سوڈیم ساءٹریٹ نے یہ تو پھر ہم ایڈیٹلیا کا استعمال کرسکتے ہیں اس آر بیسٹ کے لئے لیکن کوبولیشن سٹڈی کے لئے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ صرف ٹرائی سوڈیم سائٹریٹ دینا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ol اگر اس آر کے لئے ہم نے تو انٹو کیراج پینھا انٹو کیوggولنٹ کا کنے لگا , جیس آپ کے ساتھ لیچےilanریچ داری جانچ گا پر ہے کوششگیریری میں جانچ گا ہم ہم کیلائے اور ہوتاہopy اور ہین سامنڈ کے ذالاں پر کھو پنیلیں اسے دلیکاء فنت ت möchten اب کیامالیچے میریان ہو سکتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ یہ باڈی کے اندر پائے جاتا ہے اور دوسرا ہم باہر مطلب باڈی سے باہر اگر ہم ان کو تیار کرتے ہیں تو وہ میمیلین لیور اور اس کے پنکریا سے تیار کرنے ہیں ٹھیکے اور یہ مور ایکسپینسیو ہیں دین در ارٹیفیشل ونس جو ہم کبھی کلی تیار کرتے ہیں ان سے یہ مائنگا پڑتا ہے مارکیٹ میں ٹھیکے اور اس کا ایکشن جو ہوتا ہے وہ صرف 24 آور کیلئے بیسٹ ہوتا ہے مطلب 24 آور کے بعد اس کا ایکشن جو ہوتا ہے اس کا یوز ہم ایک تو کرتے نہیں ہے اگر کرتے بھی ہے تو مطلب اس کا جو ریزٹ ہوتا ہے وہ پراپر لینے ہوتا ٹھیکے یہ کیا کام کرتا ہے اس کا فنشن کیا ہوتا ہے بلڈ کے اندر این ایکٹیویٹ ترومبین اینڈ پریونٹ فیبرل نوجن فرام فیبرل یہ پروترومبین ہمارے پاس ایک پروٹین ہے جو کہ کلٹنگ میکنزم میں کام کرتا ہے لیکن جب یہ پروترومبین ایکٹیو ہو جاتا ہے تو یہ ترومبین میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور یہ ہی ترومبین ہمارے پاس اس اینزائم کام کرتا ہے اس اینزائم اور یہ اینزائم یہ ترومبین ہمارے پاس ایکٹ کرتا ہے فیبرل نوجن میں اس فیبرل نوجن پر ایکٹ کرتا ہے اس کو ایکٹیو کرتا ہے اور کنورٹ کرتا ہے کس چیز میں فیبرل نوجن اور یہ فائدن ہمارے پاس کلاپ ہوتا ہے اس کا کچھ اس پر ہوتا ہے ترتیب پروترم بید ہے یہ این ایکٹیو پاہ میں ٹھیک ہے جب یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے تو یہ کنوٹ ہوتا ہے کہ جیس میں ترم بید میں ایکٹیو فارم یہ ایز اینزائن ایکٹ کرتا ہے فیبرنوجن میں نیکس پروٹین یہ این ایکٹیو فارم میں اس پہ ایکٹ کیا اس کو جو ہے نا کنوٹ کیا ایکٹ چھو کیا فیبرن میں اور یہ ہمارے پاس کائنی جو ہے نا کلاپ بن جاتا ہے بلڈ پروترم بید پروٹین کنوٹ ہو گیا ترم بید میں ترم بید ایکٹیو فارم میں ہے ایز اینزائن ایکٹ کرے گا فیبرنوجن پہ اور اس کو کنوٹ کرے گا فیبرن میں اور یہ ہی فیبرن ہمارے پاس بلڈ کا آس بھی کلاپ ہوتا ہے اس کی پروٹ ہمارے پاس بلڈ جو ہے وہ کلاپ ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا نیکسٹ ہے ہمارے پاس آگزلینٹ اس کا استعمال ہم کرتے ہیں ڈائیلوشن 2-3 میلی گرام پر ایمل بلڈ کے ساتھ جو ہے نا ملاتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا کام کرتا ہے یہ بھی کیچن کے ساتھ جو ہے نا بائنڈ ہوتا ہے اور کیچن کو جو ہے نا ریموو کرتا ہے اور بلڈ کو لیکٹ سٹیٹ میں رکھتا ہے ٹھیک ہے اور ان کو جو ہے نا دونوں فارم میں استعمال کر سکتے ہیں لیکوڈ فارم میں بھی اور سارک فارم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس انٹو کوئولنٹس ان بلڈ بینکز بلڈ بینکز وہ جگہ ہے جہاں پر جو ہے نا ہم کسی ہیلتی پرسن سے بلڈ لیتے ہیں پھر اس بلڈ کا جو ہے نا سکریونگ کرتے ہیں پھر لانگ ٹائم کیلئے بلڈ کو سٹور کر کے کسی دیوڈی پرسن کو جو ہے نا ٹرانسپیوج کرتے ہیں ٹھیک ہے تو مختلف ٹیسٹ پرپسس کے لئے یا پھر ٹرانسپیوجن پرپس کے لئے جو ہے نا ہم بلڈ جو ہے نا لانگ طلب کیلئے رکھتے ہیں سٹور کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم کچھ خاص انٹو کوئولنٹس کا جو ہے نا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس حل آنگ ٹائم کیلئے بلڈ ٹرانک فریزر ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے انٹو کوئولنٹس کا جو ہے مجھنا ہم استعمال کرتے ہیں ایس سیڈریٹ پسٹر دیکسٹروز ہے ٹھیک ہے اور سیڈریٹ پاسپرڈٹ دیکسٹروز ہے سیڈیوڈی ہم سے ان دون Te술 انٹو کوئولنٹس کا مستعمال کرتے ہیں پھر لانگ ٹیرڈ کے لئے جو ہم جو ہے نا پھر یہ نا پھر ہرڈیا ہے ٹھیک ہے نا تالی